پروگرام باقاعدہ شروع ہونے والا ہے بلکہ ہو گیا ہے چودری صاحب نے اندیا دے دیا ہے کہ پروگرام کو باقاعدہ شروع کر دیا جائے آغاز کر دیا جائے ٹھیکو جی دوستان اگرامی آواز میری پینڈالتوں بار سونڈ ماشاءاللہ جس پیک دیتے اپنی خوبصورتی نوں زہر کر رہے ہیں آواز میری بڑی دور تک جاری ہوئے گی تھے احباب میں گزارش کریں گا کہ بڑے دنہ تو جڑے آشکان مصطفیٰ اس گلد منتظر نے کہ اس محفل پاک دے اندر تشریف لانگے یقیناً تو اسی سرکار دے مدہت سرائی سماعت کرنا واستے تشریف لائے ہو احباب جڑے بار کھڑے نے میری پہلی گزارش انہانوں ہیں انتظامیہ دی طرفوں بھی اور اس واسطے بھی اس حوال نالبی کے باقاعدہ پروگرام شروع ان لگا ہے احباب نوں میں گزارش کریں گا کہ پینڈال چاہ چاہو چونکہ آن دا مقصد جڑے دور درازتوں ایتے سرکار دا ذکر سننے آقا علیہ السلام دے حسن و جمال دا ذکر سننے آقا علیہ السلام دے سید کو مقال دا ذکر سننے محترم جناب چودری محمد شاہد جاوید صاحب نے اپنا شیڈول جڑا ترطیب دیتا ہے اوہ دے مطابق میرا خیال ہے کہ چاند منٹ اسی لیٹی ہو گئے ہیں قاری صاحب نے بھی جڑا اپنا شیڈول انہوں نے تیسی انتظامیہ دینا اس حوال دینا قاری صاحب دی اور بھی مصروفیات نے بہرحال پروگرام باقاعدہ گیاروہ پروگرام میں سالانہ عظیم الشان اس علاقے دے اندر پروگرام کسے تعرف دا محتاج نہیں اور میں چودری صاحب اور میں اور باقی سارے احباب جڑے انتظامیہ دینے اسی سارے منتظر سی محترم جناب قاری محمد یونس صاحب دے چونکہ انہوں نے لاہورتوں تشریف لیانا ہے اور ذرا لیٹ ہو گئے ہیں تو اس واسطے میں کچھ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں چودری صاحب دی حکم دی تعمیل کر رہے ہیں بگرنا آج نقابت جڑی ہے او میرے کہلو تسی کے میرے منصب چی میری ڈیوٹی نہیں میں اپنی ڈیوٹی دوسرے دی کے دن انشاءاللہ سرکار دینا دے حوالے نال پیش کرنگا قاری صاحب دا انتظار ہے لیکن اتوہڑاوی انتظار ہے جڑے بار کلوتے نے آرہینے پبلک آرہی ہے ماشاءاللہ مربانی ہے تسی میری گزارش دیوتے شفقت فرمائیے ساڑھے تشریف لے رہے ہو آو بیٹھو گیارویں عظیم و شان محفل پاک آج سرکار غوث سکلین دا ذکر پاک جڑا ہے او بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر سناخان دی سناخان دی اندر نمائیان روے چونکہ اسی نسبتان دنال چلنہ لے لوگاں نسبتان دنال نسبتان رکھنہ لے لوگاں اگر پانچ دی نسبتان دی یہ تے اسی پنچ تن پاک دا ذکر کرنے ہیں اگرچہ حضور غوث سکلین دا ذکر پاک جڑا ہے او بھی فضائل پانچ تن پاک اگر اس نے غور نہ دیکھا جائے سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سینا کہ لرز اٹھتے ہیں سلاسل کے صفینے سارے قادری یوج پہ چڑتا ہے جو دریہ تیرا اور جس نے کھائی ہو تیرے نام پہ مٹنے کی قسم ہے نصیر ایک وہ باقاعدہ شایدہ تیرا اس سرکار دا اس سونی سرکار دا بھی ذکر کرنا ہے ایک نعرہ لانے ہاتے باقاعدہ آغاز کرنے ہیں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تسی بڑا ساتھ دیتا ہے لیکن جس حد تک توقع ہے نا آواز پنڈال دے بھی چونی نہیں آئی جبکہ احباب بہت سارے تشریف فرمانے ذرا کھل کے نعرہ تکبیر ایک واری ذرا اور تھوڑا جائے جوش و محبت دائے اظہار کر دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسال اب جو جو میرے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر سننے کے لئے گھر سے آیا ہے میں اس کی خدمت میں ملتمس ہوتا ہوں اس کی خدمت میں دست وست عرض کرتا ہوں کہ وہ آئے اور پنڈال میں تشریف رکھے بیٹھے پنڈال کی رونک محفل کی رونک بھی دوبالہ ہوگی اور یہ حسن زوق جو ہے یہ بھی نمائن نظر آئے گا نعرہ رسال نعرہ رسال بلند آوازنا نعرہ رسال سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں آرہ حیدری آرہ تحقیق الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین قد جاکم من اللہ نور و قتاب مبین صدق اللہ مولانا لازم وبلغنا رسولهم نبی القریم ونحنو على ذالک علم من الشاہدین وشا کریم والحمدللہ رب العالمین نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیان جو بڑا ہی رحم والا ہے نہائیت مہربان رب قادر و قدیر رب سمیعن خبیر علیم خبیر سمیعن بصیر قادر و قدیر اقدم قدیم غوف الرحیم مالک و خالق دے مقدس نامنا العجدی گیرمی محفل پاکتا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے اب جس جس پر کرم ہے کون ہے جو اس کے کرم سے خالی ہے ایسا کوئی نہیں ہے جس پر اس کا کرم نہ ہو کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے ارے نیاز مند نہ کیوں آج ذی پہ ناز کرے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر خدا مندہ کریمہ شینشاہ پاکھ صبحانہ جگت دیا داتیا تے راز کا سچیا حکم رانا قدیمی قادرہ تے مالکہ اکبر تے زی شانا تو کمن کےریاں چون پیڑیاں نو پار کر دینا گداما نو جے جاویں مالکہ سردار کر دینا نا رہے تکبیر تو مالک مرزیاں دا پولیاں نو راہ پا دینا کسی نو جنتوں کڑھیں کسی گل تاوک پا دینا بڑی خوبصورت گل کی تی ایک درویشنگ او کہندہ ہے کہ اللہ قادر کریم تو جان صدقے اس مالکو خالق دیاں عظمتاں وے کئی بندہ قربان ہو جندہ ہے تو کمن کےریاں چون پیڑیاں نو پار کر دینا گداما نو جے چاویں مالکہ سردار کر دینا تو مالک مرزیاں دا پولیاں نو راہ پا دینا کسی نو جنتوں کڑھیں کسی گل تاوک پا دینا اب آپ بیلان تو جے چاویں تے ہاتھی بھی مرا دینا کوئی فرعون بنا وے او دے تم بے اڑا دینا ارے علامہ اقبال نے وہ جو بات کی کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے ارے حکمران ہے ایک وہی باقی بطانے آزری سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے جسے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے حمد لکھتے ہوئے فرمایا تھا نا کہ میں لیون توں تیون والا تے منگی یہ چھولیاں اڑ کے ہو آ بیٹھے ہیں در تیرے تے دل چوں غیر نو کڑ کے ہو اب جس جس کے دل سے خواہشات غیر نکل گئی ہیں وہ متوجہ ہے جو نکال رہا ہے وہ متوجہ ہو جائے گا آ بیٹھے ہیں در تیرے تے دل چوں غیر نو کڑ کے ہو کتھے نصیر پسار دامن در تیرے نو چھڑ کے ہو جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں ایک احکم الحاکمین کا دروازہ ہے کہ اپنے گناہگار سے گناہگار بندے کے لیے بھی وہ کھلا رہتا ہے کیونکہ بندہ جتنا بھی گناہگار ہو اگر بندے کے گناہوں گناہوں کا تو حد بننا ہے گناہ تو گنے جا سکتے ہیں اس مالک و خالقی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی عقل اسے شمار ہی نہیں کر سکتی آ بیٹھے ہیں در تیرے دل چوں غیر نو کڑ کے ہو کتھے نصیر پسار دامن در تیرے نو چھڑ کے ہو تیرے در تیرے مانگت ربا اساندے سارے وٹ کے ہو عزیزانِ گرامی تلافتِ کلامِ پاک آج اسی سمات کرنگے نہائی تھی خوبصورت آواز عالمِ شہرت یافتہ قاریو القرآن محافلِ نا دے اندر جنہ دا نام جڑا ہے وہ کسے تعرف دا محتاج نہیں میری مراد شمس القرآن استاذ القرآن محترم جناب الحاج قاری کرامت علی نائمی صاحب میں گزارش کرنگا آقا کریم علیہ السلام دی بس میں پاک دے اندر تشریف فرما تمام میری آقا دے غلامہ دی خدمت کہ اپنے اپنے ذوق دے نال آغازیں محفل ہو گیا ایک واری بلند آواز نال درود پاک دا نظرانات پیش کریے پڑھئے سٹیج تو بھی آواز آنی چاہی دیئے پڑھئے سٹیج تو بھی آنی چاہی دیئے پڑھئے سراب بلند آواز نال سلاللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاللہ علیہ رجالكم علاقی رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رجالكم علاقی رسول اللہ 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 وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا هو الذي يصلي عليكم وملائكته لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا هو الذي يصلي عليكم وملائكته لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تحيةهم يوم يلقونا سلام مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ هو الذي يصلي عليكم وملائكته لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تحيةهم يوم يلقونه سلام 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 وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا لَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا لَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا لَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا لَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا لَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِلْنِهِ وَدَاعِي وَسِرَاجًا مُنِيرًا يا أيها النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِلْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا سبحانه وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِلْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَسِرَاجًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِلْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَسِرَاجًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِلْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِلْنِهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَوْمِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبُحَا وَاللَّيْلِ ذَا سَجَامَا وَانْتَعَكَ رُبُكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَالَسَوْفَ يُخْرِكَ رَبُكَ فَتَرُقُوا اللَّهِ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا وَوَجَدَكَ قُولًا لَمْ يَجِدْكَ قُولًا فَهَدَى تِيمًا فَلَا تَقْهَرُ وَأَمْ مَسَّى إِلَا فَلَا تَنْغَرُ فَأَمَّ الْيَجِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْغَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَتِهِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ بسم الله الرحمن الرحيم حَدِيمَ إِذَا جَاءَ نَصْرَ اللَّهِ وَالفَتْحُ اور ایتا الناس یدخلون فی دین اللہ افراجا فسبح بحمد ربکا واستغفره انہو کانتا وابا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیتا الناس یدخلون فی دین اللہ افراجا فسبح بحمد ربکا واستغفره انہو کانتا وابا صدق اللہ العظیم